اسلام علیکم جی میں ایک اہم وجہ سے اس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے کبھی بھی اپنے گھر کے بارے میں گھر کے معاملات کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا تھا لیکن مجبوراً مجھے یہ آپ سب لوگوں کو بتانا پڑا ہے جو لوگ نیہا کی پوسٹ پر مجھے گالیاں نکالتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنے گھر کے بارے میں گھر کے معاملات کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا تھا لیکن مجبوراً مجھے یہ آپ سب لوگوں کو بتانا پڑا ہے جو لوگ نیہا کی پوسٹ پر مجھے گالیاں نکالتے ہیں الحمدللہ میں نے ایک بہت خوبصورت زندگی گزاری ہے لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی کہ ایک اس طرح کی عورت نیہا جیسی عورت نیگٹیو عورت جب کسی کے بھی خاندان میں آ جاتی ہے نا تو خاندان ٹوٹتے ہیں میں پچھلے چار سال سے بہت مشکل زندگی گزار رہی ہوں اپنے بیٹے کی وجہ سے یہی سوچتی رہی کہ میرا بیٹا کیسے زندگی گزارے گا ایسی عورت کے ساتھ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی صرف ڈیٹیل آپ یہی سے اندازہ لگا لیں گے جو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں بہت پیجز نے ہمیشہ اس کی پوسٹ کو اٹھایا اور شیئر کیا اور میں خاموش رہی میری بیٹی خاموش رہی کیونکہ ہماری کہیوی بات بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہے لیکن اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نیہا سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور سلمان نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو سلمان کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے نہ میرا نہ میرے میاں کا نہ میری بیٹی کا نہ ارسلان کا ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے سلمان کے ساتھ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اگلی زندگی میں سکون اور عزت کا باعث رہے گی تو میں دعا کرتی ہوں کہ وہ رہے لیکن سلمان کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے بس میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو بھی پتا چل سکے اور میں گہرائی میں جاؤں گی تو آپ لوگ اتنا تھو تھو کریں گے جو کہ میں نہیں چاہتی ہوں بہت شکریہ اور پلیز آپ لوگ ججمنٹل نہ ہوں آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے اس طرح کے کومنٹس پہ جج نہیں کر سکتے اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ون سائیڈ فیصلہ کریں نہ ہی میں کسی کٹہرے میں کسی کو کھڑا کرنا چاہتی ہوں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سلمان اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو سلمان رہے لیکن میرا سلمان سے اور اس کی بیوی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ایک ماں جب یہ لفظ بولتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں سبہ فیصل کے بیٹے سلمان فیصل کی شادی 2019 میں نیہا ملک سے ہوئی لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد دونوں کے درمیان معاملات خراب نظر آنے لگے دونوں نے ایک دوسرے کو انسٹرہ پر ان فالو بھی کر دیا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں کی طرف سے پوسٹ شیئر کی گئی جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے درمیان طلاق نہیں ہوئی سب ٹھیک ہے اور بعد میں وہ ہیپیلی رہنے لگے اور پیاری پیاری پیچز بھی شیئر کرتے تھے ان کا ایک بیٹا بھی ہے لیکن پھر نیہا کی طرف سے کچھ پوسٹ شیئر کی گئی جس سے کہ صاحب ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے سسرال کے ساتھ کچھ ایشیوز چل رہے ہیں اور لوگ اس سب کا ذمہ دار سبہ فیصل کو ٹھہرا رہے تھے جس پر کہ وہ سبہ کو گالیاں بھی لوگ دے رہے تھے اور ان کی سبہ اور ان کی بیٹی اس بات پر خاموش رہے لیکن آج سبہ نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تمام حقیقت بتائی اور سبہ فیصل کے بیٹے ارسلان فیصل نے بھی اپنے سوشل میڈیا پر ایک پورٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ لوگ چار سال سے نیہا کو ٹولرٹ کر رہے ہیں لیکن اب وہ چپ نہیں رہ سکتے اور سبہ فیصل نے اپنی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان کا ہی ان کی فیملی کا نیہا ملک سے اب کوئی تعلق نہیں ہے اگر ان کا بیٹا بھی اس کو رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیں گے اپنے بیٹے سے بھی تعلق ختم کر دیں گی تو ویرز آپ کا ان تمام عاملات کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور اسی طرح تمام سوشل اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تینکیو